اسلام علیکم سٹوڈینٹس اوپ سو آپ سب جھاریت سے ہیں اس ویڈیو لیکچر کے اندر جتنے بھی questions دیئے گئے ہیں ان کا time stamp screen پر شو ہو رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو جس question میں problem آ رہا ہے description میں جا کر اس time stamp code پر click کریں اور وہ question دیکھ لیں exercise 3.1 کا question number 1 ہے express the following as a ratio a b and as a fraction in its simplest form تو ہمارے پاس جو question given ہے وہ ratio میں given ہے اس کو جو ہے ہم نے simplest form convert کرنا ہے تو first of all میں آپ لوگوں کو ratio کے بارے میں بتا دوں تو ratio کی جو ہم definition کہہ سکتے ہیں کہ relation between two quantities جو بھی ہمارے پاس کوئی سے دو quantities ہوں گی ان کا relation جو ہوگا آپس میں وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا ratio کہلائے گا اب وہ جو quantities ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف گندم ہے اور ایک طرف چاول ہے تو پھر آپ لوگ تو کہیں گے کہ سوال گندم اور جواب چنا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اسی اس کا خیار رکھنا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس quantities given ہوگی وہ same kind کی ہونی چاہیے for example اگر ہم یہاں پر جو ہے rice کی بات کر رہے ہیں تو اس کی جو ratio ہوگی وہ بھی کس کے ساتھ ہوگی rice میں ہوگی یا تو وہ ہو سکتی ہے kilogram میں اور ادھر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ gram میں ہے تو آپ کے پاس جو measurement unit جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا but چیز جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے same ہونی چاہیے ٹھیک ہے clear ہو گیا ratio کہ دو quantities کا relation جو ہے وہ same kind کا ہونا چاہیے تو اسے ہم کیا کہیں گے ratio کہیں گے تو میں یہاں پر کوئی سے دو journal form میں لے لیتا ہوں کہ ایک ہمارے پاس a ہے اور second جو ہے b تو ان کی ratio پہ ہم لکھ سکتے ہیں a over b تو جو ہمارے پاس یہ اوپر والی term ہوگی اسے ہم کہیں گے antecedent اور جو ہمارے پاس یہ نیچے والی term ہوگی اس کو کیا کہیں گے consequent ٹھیک ہے تو اکثر جو ہے paper میں بھی آپ لوگوں کے پاس ایک mcq بن سکتا ہے کہ اگر ہمارے پاس a ratio b ہے تو a اس میں کیا کہلاتا ہے یا b اس میں کیا کہلائے گا تو آپ لوگوں کو بتاؤنا چاہیے a جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگا antecedent ہوگا اور b جو ہے ہمارے پاس consequent ہوگا اور آپ لوگ جو ہے بعض دفعہ confused ہو جاتے ہیں کہ paper میں جو ہے b ratio a دے دیتا ہے تو اب جو ہے antecedent ہمارے پاس b ہے اور consequent جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگا a ہوگا تو آپ سب لوگوں کو اس concept کی سمجھ آگی ہوگی questions کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ first part given ہے جس میں ہمارے پاس rupees given ہے 750 and 1250 یعنی کہ 750 ratio 1250 تو اس کو جو ہے اب ہم fraction میں لکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس further آ جائے گا 750 divided by 1250 تو اس کو cut کر لیتے ہیں 00 سے cancel out ہو جائے گا تو یہ آ جائے 75 اور 125 تو 5 سے cut کر لیتے ہیں تو یہ آ جائے گا 5 2 10 5 5 25 5 1 5 5 5 5 25 again cut 5 5 5 25 5 3 15 تو جو ہمارے پاس answer آ جائے گا یہاں سے آ جائے گا 3 over 5 تو اس کو ratio میں لکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے 3 ratio 5 تو یہ answer ہے second part کرتے ہیں جی اس میں ہمارے پاس given ہے 450 centimeter and 3 meter 450 centimeter ratio ریشو 3 meter اب دیکھیں ہمارے پاس relation جو ہے وہ same kind ہے but left side پر یہاں پر centimeter ہے اور meter ہے تو اس meter کو جو ہے ہم لوگ convert کر لیں centimeter کے اندر تو ہمیں پتہ ہے 1 meter is equal to 100 centimeter ہوتا ہے 3 meters mean 300 centimeter تو ratio کیا آ جائے گی 450 centimeter ratio 300 centimeter اس کو fraction میں لیں گے تو fraction part میں جب لکھیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 450 centimeter centimeter divided by 300 centimeter تو centimeter سے centimeter cancel out ہو جائے گا 1 zero بھی cancel out ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 5 9 45 5 6 30 3 3 9 3 2 6 3 over 2 تو ہمارے پاس ratio میں لکھیں گے تو یہ آ جائے 3 ratio 2 which is the required result third part ہے 4 kilogram 2 kilogram and 750 gram 4 kilogram ratio 2 kilogram 750 gram ٹھیک ہے تو اب اگر یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک even ہے 4 kilogram تو اس کو بھی ہم gram convert کر لیں گے تو 1 kg is equal 2000 gram 4 kg mean 4000 gram ratio 2 kg ہو جائے گا جی 2000 gram plus 750 gram already given ہے تو ہم add 5 2 5 5 25 again 5 سے cut کرتے 5 1 5 6 30 5 11 55 تو یہ ہمارے پاس آجائے سکسٹین آجائے گا 16 60 اور 1 minute جو ہے یہ کس کے قول ہوتا ہے ہمارے پاس 60 second کے قول ہوتا ہے تو 1 over آجائے گا ہمارے پاس 60 multiply by 60 second تو فردر جو ہے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 3600 second کے قول آجائے گا اور اسی طرح 27 minute and 30 second کو بھی اب ہم 60 second اور اس میں add کیا کر دینا 30 second کو بھی ہم لوگ اس میں add کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے 16 20 second plus 30 second ٹھیک ہے clear ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے 16 150 second 16 150 second تو اس کو جو ہے اب ہم نے ان کی values کی جگہ لکھ دینا ہے 1 over کی جگہ 36 hundred لکھ دینا ہے and 27 minute 30 second کی جگہ 650 second لکھ دینا تو values لکھ دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 650 second ratio لکھ hundred seconds تو اس کو جو ہے فردر اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں fraction part میں لکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا سکسٹین ہنڈر 50 second divided by 36 hundred seconds تو seconds کو ہم ختم کر دیتے ہیں یہاں سے 10 سے cancel out ہو جائے گا تو ہمارے پاس 165 رہ گیا اور دیوائیڈ میں ہمارے پاس 360 رہ گیا تو اس کو جو ہے ہم لوگ 5 سے کرتے ہیں 5 3 15 5 3 15 تو یہ آجائے 5 ساتھ مل کے 10 ہو جائے گا تو 5 2 10 تو اس کا جو ہمارے پاس ریشو میں آجائے گا پردر دیکھتے ہیں یہ cut ہوتا ہے 3 سے ہو جائے گا 3 1 3 1 3 2 6 1 اس کے ساتھ مل کے 2 کے ساتھ 12 ہو جائے گا تو 3 6 12 3 4 12 12 sorry 3 6 18 ہوتا ہے ہمارے پاس تو اب ہمارے پاس کیا آگیا یہاں پہ فریکشن پار 11 over 24 تو اس کو ریشو میں لکھ دیں گے تو یہ آجائے گا 11 ریشو 24 which is the required result ریشو میں وہ آجائے گا وان ریشو 3 اگر کسی question کی سامن لی آئیں تو ویڈیو کو repeat کر لیں اور اپنے classmates کے ساتھ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے تا کہ وہ بھی میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں next question کی طرف شلتے ہیں question number two ہے in a class of 60 students 25 students are girls and remaining students are boys first part given boys to total students second part given boys to girls تو اس question بھے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ساتھ students کی ہمارے پاس ایک class ہے جس میں ہمارے پاس girls جو ہیں وہ پتنی ہیں 25 ہیں اور جو remaining ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے boys ہیں تو first of all ہم data لیتے ہیں یہاں پر total number of students کتنے ہیں total number of students that is equal to 60 اس میں سے girls ہمارے پاس کتنی ہیں یہاں پر 25 ہیں اور boys جو ہیں وہ کتنے ہیں ہمارے پاس 35 ہیں کیوں کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے 60 minus 25 کر لینا ہے تو boys ہمارے پاس آ جائیں گے یہاں سے 35 تو جو ratio لینی ہے وہ boys to total students یعنی کہ boys ratio total number of students ٹھیک ہے تو boys کتنے ہیں ہمارے پاس 35 ہیں ratio کس کے ساتھ آ جائے گی total number of students کے ساتھ that is equal to 60 یہ ہمارے پاس آ جائے گا 35 over 60 fraction میں لکھ لیں گے تو اب اسے ہم ہم کٹ کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 5 1 5 2 10 5 7 35 تو جو ہمارے پاس ratio آ جائے گی 7 ratio 12 ٹھیک ہے تو یہ first part solve کر لیا اور اس کا جو ہمارے پاس second part ہے second part میں کیا کرنا ہے boys to girls کر نا ب boys to girls تو boys ہمارے پاس given ہے 35 اور girls ہمارے پاس ہیں 25 ان کی ratio کر لیتے ہیں یہ پہ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا fraction form میں 35 over 25 کر لیتے ہیں تو 5 5 25 5 7 35 تو further یہ آ جائے 7 over 5 تو ratio میں جب اسے لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 7 ratio 5 تو یہ ہم نے یہاں پر second part اس کا لگ تو یہ ہمارے پاس required result ہوں گے آپ سب لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی next question کرتے ہیں question number 3 ہے if 3 into 4x minus 5 y is equal to 2 x minus 7 y find the ratio x ratio y تو x ratio y find out کرنا ہے یہ ہمارے پاس انہوں نے کیا کیا ہے equation دے دی ہے تو first of all equation کو ہم لے کر چلتے ہیں تو equation یہاں پر لکھنی پڑھے گی یہ آ جائے گی 3 into 4 x minus 5 y that is equal to 2 x minus 7 y so 3 کو ہم دو اندر multiply کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3 4 x minus 5 3 is 15 y that is equal to 2 x minus 7 y پر در جو ہے اس میں 2 x left side پر shift کر دینا ہے تو یہ ہو جائے گا 12 x minus 2 x اور یہ والا 15 y ہے minus کے ساتھ اس کو جب right side پر shift کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا plus 15 y اور پر given ہے minus 7 y تو یہ ہم نے as it is یہ پر لکھ لینا ہے 12 minus 2 that is equal to 10 اور variable جو ہے ہمارے پاس کون سا use ہو رہا ہے یہ پر ہم cut کر لیتے ہیں تو یہ 2 سے cancel out ہو گا تو 2 4 are 8 2 5 are 10 تو ہمارے پاس آ جائے x over y that is equal to 4 over 5 further جب اس کو ہم ratio میں لکھیں گے تو ہمارے پاس آ جائے x ratio y that is equal to 4 ratio 5 تو question ہے اس میں بھی x ratio 5 find out to us per answer what is 4 ratio 5 question number 4 find the value of p p value if the ratio is 2p plus 5 ratio 3p plus 4 and 3 ratio 4 r equal so جو ہمارے پاس ratios given ہے وہ equal دے دی ہیں اس میں پی کی value find out کرنی ہے first of all جو ہمارے پاس given ہے وہ لکھ لیتے ہیں 2p plus 5 ratio 3p plus 4 that is equal to 3 ratio 4 تو اس کو جو ہے ratio can convert کر لینا ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2p plus 5 over 3p plus 4 ٹھیک ہے that is equal to 3 over 4 now ہم نے cross multiply کر لینا ہے یہ method آپ پہلے بھی کر چکے ہیں 4 کو invalid values کے ساتھ اور 3 کو invalid values کے ساتھ multiply کر لینا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا 4 into 2p plus 5 that is equal to 3 into 3p plus 4 clear ہے اب جو ہے یہ ہمارے پاس values آ جائیں گی plus 4 5 the 20 that is equal to 3 3 the 9 p plus 3 4 the 12 اب جو ہے ہم نے p کو right side پر shift کر دینے ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے 20 minus 12 that is equal to 9 p minus 8 p 9 p minus 8 p that is equal to p کیونکہ 9 minus 8 ہمارے پاس 1 آ جائے گا تو p variable use ہو رہا ہے پر 20 minus 12 that is equal to 8 تو p ہمارے پاس یہاں سے value آ جائے گی وہ ہمارے پاس ہے 8 یہی ہمارے پاس answer ہو 1 1 ساتھ 1 کے ساتھ into 6 plus 4 x آ جائے 5 3 is 15 x plus 5 1 is equal to 2 6 is 12 plus 2 4 is 8 x ٹھیک ہے یہاں تک clear ہے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں previous 2 chapters جو ہیں ان کی ویڈیو کا link جو ہے play list ایک میں نے بنائی بھی ہے ان کا link description میں لگا دیا ہے تو آپ لوگ پچھلے 2 chapter کو revise کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ویڈیو ز بھی آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 15 x اس کو left side پر shift کرتے ہیں تو یہ فردر یہاں سے 7 کو right side پر shift کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 7 over 7 7 1 times تو x کی جو ہمارے پاس value آجائے گی یہاں سے بننا جائے which is the required reserve اب جتنے بھی questions آپ لوگ solve کرتے ہیں تو ان لوگوں کی آپ لوگ نے practice کرنی ہے کسی چیز کی سمر نہیں آرہی تو اس کو بار بور وہاں سے solve کرنا ہے تاکہ وہ method یا وہ concept جہاں سے آپ لوگوں کی mistakes ہو رہی ہیں وہ وہاں سے clear ہو جائے اپنے classmates کے ساتھ میری videos کو لازمی share کیجئے گا exercise 3.1 question number 6 ہے 2 numbers are in the ratio 5 ratio 8 if 9 is added to each number we get a new ratio 8 ratio 11 find the numbers so first of all is number let a number first number is equal to 5 x and second number is equal to 8 x so یہ دو numbers ہیں if 9 is added to each number 9 to add 5 x to this has been 5 x plus 9 and second we get a new ratio to how we have new ratio has been how to can write further 5 x plus 9 ratio 8 x plus 9 9 that is equal to 8 ratio 11 find the number now this is fraction me licking it so we have to have 5 x plus 9 over 8 x plus 9 that is equal to 8 over 11 cross multiply کر away so we have to 8 into 8 x plus 9 is equal to 11 into 5 x plus 9 further jab hum simplify کر یں to 8 x plus 8 nines are 72 is equal to 11 5 x plus 11 9 x 99 تو اس کو جو ہے اب ہم نے rearrange کر لینا ہے تو 55 کو left side پر shift کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے further آ جائے گا this implies that 64 x minus 55 x that is equal to 99 اور یہ 72 جو ہے right side پر shift کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا minus 72 تو 64 minus and 99 minus 72 that is equal to 27 تو 9 multiply ہو رہا ہے right side پر shift کریں گے تو divide ہو جائے گا x is equal to 27 over 9 9 1 time 9 3 time تو x کی جو ہمارے پاس یہاں سے value آ جائے گی 3 آ جائے گی تو question number 7 ہے if 10 is added in each number of the ratio 4 ratio 13 we get a new ratio 1 ratio 2 what are the numbers تو same way سے جس طرح ہم نے question number 6 کو solve کیا ہے یہ question بھی same way سے solve ہو گا اس میں ہم نے 9 کو add کیا تھا اس میں جو ہے ہم 10 کو add تو first of all let first number is equal to 4 x second number is equal to 13 x اب یہ x جو ہے ہم نے یہاں پہ consider کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو first number جیسے ہمارے پاس یہاں پر ratio given ہے 4 ratio 13 تو first number اس میں ہمارے پاس 4 ہے تو اس کے ساتھ x لے لیں ہے اس second number میں ہمارے پاس کیا جائے گا 13 کے 13 x plus 10 that is equal to 1 over 2 further یہ ہمارے پاس آ جائے گا cross multiply کروا کے 2 into 4 x plus 10 is equal to 1 into 13 x plus 10 1 2 is equal to 4 into 2 that is equal to 8 1 number آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے second number find out کر لینا ہے second number that is equal to 13 into 2 آ جائے گا this implies 13 tools are 26 2 2 2 number آ جائے which are the required result number 8 find the cost of 8 kg of mango if 5 kg of mango cost rupees to 50 تو اس میں جو ہے ہم نے cost find out کرنی ہے 8 kg mango کی تو یہاں پہ جو ہے ہم لوگ 8 kg کی cost find out کرنی ہے تو یہاں پہ ratio میں ہم لے لیتے ہیں کہ 5 kg ratio 8 kg that is equal to 250 ratio اور جو ہم نے 8 kg کی find out کرنی ہے price تو وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی price x آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ میں نے directly یہاں پہ کر دیا ہے تو آپ لوگ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں کہ 5 kg کی cost 250 ہے تو what will be the price of 8 kg that is equal to x لے لیں تو اب اس کو fraction میں لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 5 kg over 8 kg that is equal to 250 over x آ جائے گا 1 kg سے kg cancel out ہو جائے گا cross multiply کروا دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 5x is equal to 250 into 8 آ جائے گا 5 is multiply ہو رہا ہے تو right side پر shift کریں گے تو یہ ہمارے پاس divide ہو جائے گا x is over 5 تو cancel کر لیتے ہیں 5 1 times 5 5 0 آ جائے گا تو 50 کو 8 سے multiply کروا دیتے ہیں x is equal to 400 تو 8 kg mangos کی جو قیمت ہوگی وہ ہمارے پاس کتنی ہوگی 400 روپیز ہوگی پاس پاس نمبر 9 ہے if a ratio b is equal to 7 ratio 6 find the value of 3 a plus 5 b ratio 7 b minus 5 a تو اب ہم نے value find out کرنی ہے ٹھیک ہے ہمیں جو value دے دی گئی ہے وہ a ratio b کی value دے دی گئے تو first of all 3 a plus 5 b ratio 7 b minus 5 a تو اس کو fraction میں لکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3 a plus 5 b over 7 b minus 5 a ہمارے پاس value given ہے a ratio b value that is equal to 7 ratio 6 تو یہ جو ہے ہمارے پاس value آگئی a over b is equal to 7 over 6 تو a over b کی جگہ ہم value put کر سکتے ہیں 7 over 6 تو اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس fraction part کے اندر اگر ہم whole equation کو b سے divide کرتے ہیں یعنی کہ جو nominator ہے اس کو b سے divide کرتے ہیں denominator جو ہے اس کو b سے 5 b over b ٹھیک ہے اب یہ والی term ہے اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں divide form میں تو یہ آجائے گا 7 b minus 5 a over b تو اگر اب یہاں پر دیکھیں تو divide میں جب ہم نے b سے دونوں کو multiply کر وایا تو جب یہ divide cross میں multiply divide جو ہے multiply میں بھی divide کرنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا یہ 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 کر رہا ہوں میں 3 a plus 5 b over b is division کی جگہ multiply ہے اور next کا ہم نے reciprocal لینا ہوتا ہے تو یہ cancel out ہو جائے گے again ہمارے پاس وہ value value جو ہم نے یہاں سے لی ہے بچ جائے گی ٹھیک ہے آپ سب لوگوں کی سمجھ آئی ہوگی next جو ہے ہمارے پاس یہ کیا آ جائے گا ہم نے کیا کرنا ہے اس b کو جو ہے الگ الگ ہر number پہ divide کر دینا ہے 3 a over b plus 5 b over b divided by 7 b over b minus 5 a over b تو یہ b b سے cancel یہ بھی cancel out ہو جائے گا باقی ہم نے یہاں پہ لکھ لینا ہے 3 bracket a over b بچ گیا plus 5 آ جائے گا تو division میں لے لیتے ہیں again اس کو واپس تو یہ ہمارے پاس فردر آ جائے گا 7 minus 5 into a over b تو a over b کی جو ہمارے پاس value ہے وہ کیا ہے 7 over 6 ٹھیک ہے تو 3 into 7 over 6 plus 5 over 7 minus 5 into 7 over 6 تو اس کو cancel out کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے 3 1 times 3 2 times تو فردر ہمارے پاس آ جائے گا 7 over 2 plus 5 divided by 7 minus 5 7 is 35 over 6 تو دونوں میں ہم نے کیا کرنا ہوگا LCM لینا ہوگا تو LCM لے لیتے ہیں ہمارے پاس فردر جو values آ جائے گی اوپر ہمارے پاس 2 LCM آ جائے گا جی ہو جائے 7 plus 10 divided by یہ ہمارے پاس 6 آ جائے گا تو یہ آ جائے گا 6 7 42 minus 35 تو یہ ہو جائے گا 17 over 2 divided by 42 minus 35 that is equal to 7 over 6 ہو جائے گا اب جو ہے 2 time dvn میں given ہے تو اس کا reciprocal لے لیں گے نیچے والی term کا جس میں نے آ گیا ہے that is equal to 51 ratio 7 تو یہ ہی ہم نے find out کرنا تھا ٹھیک ہے تو اگر اس میں سے کسی چیز کی سامن نہیں آئی تو آپ لوگ ویڈیو کو repeat کر لیں اور اپنی classmates کے ساتھ میری ویڈیو ویڈیو لازمی شیئر کریں پیس نمبر ٹین ہے complete the following first part دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس given ہے if 24 over 7 is equal to 6 over x then find کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ 4x find out کرنا ہے ٹھیک ہے تو first of all ہمارے پاس first part میں ratio 24 over 7 that is equal to 6 over x اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو cross multiply کروا دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 24 multiply by x that is equal to 6 multiply by 7 ٹھیک ہے تو 24 کو ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ 6 multiply by 4 bracket میں کیا آ جائے گا x that is equal to 6 multiply by 7 تو یہاں پر ہمیں value جو چاہیے 4x چاہیے تو 4x multiply کروا دیتے ہیں اور 6 جو ہے right side پر shift کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو یہ آ جائے 6 7 over 5a over 3x is equal to 15b over y ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس second part ہے اب جو ہے ہم نے جو find out کرنا ہے ay کی value find out کر لی ہے تو اس کو بھی again same way سے solve کر لیتے ہیں cross multiply کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 5 ay that is equal to 3x multiply by 15b تو ہمیں just ay کی value چاہیے تو 5 کو right side پر shift کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس divide ہو جائے گا تو یہ یہ سے آ جائے گا ہمارے پاس ay is equal to 3x multiply by 15b over 5 تو 5 1s 5 5 3s are 15 اب numbers جو ہیں آپ میں multiply ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا ay ay is equal to 3 3s are 9 ap تو یہ جو ہے ہمارے پاس ay کی value آجائے گی question number 10 کا last part ہے if 9pq over 2lm is equal to 18p over 5m then find کیا کرنا ہے ہم نے 5q value find out 9p q over 2lm that is equal to 18p over 5m find find out کیا کرنا ہے ہم نے یہاں سے 5 q کی value find out کرنی ہے آج تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے again cross multiply کروا لیتے ہیں تو 5m جو ہمارے پاس یہاں پر given ہے divide میں اس کو multiply کروا لیتے ہیں تو یہ آجائے 5m multiply by 9p q is equal to 18p multiply by 2lm تو ہمیں جو value چاہیے 5q کی چاہیے تو 5q کے ساتھ multiply کروا دیتے ہیں 5q اور باقی جتنی بھی یہاں پر values ہیں ان کو right side پر shift کر دیتے ہیں جیسا کہ m ہے 9 ہے اور p ہے تو وہ جا کر کیا ہو جائیں گے تو پہلے یہ value لکھ لیتے ہیں آپ 18p multiply by 2lm تو division میں آ جائے گا 9 اور 7 میں m ہے اور p رہ گیا ٹھیک ہے تو اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو m کے ساتھ m cancel out ہو جائے گا p کے ساتھ p cancel out ہو جائے گا 9 1 9 9 2 2 2 4 l یہی ہمارے پاس answer ہوگا اس exercise کا last question ہے question number 11 جس میں ہم نے x x ki value find out کرنی ہے in the fault proportions 5 part given ہے ہمیں question کے تو proportion کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ equivalence of the ratio ٹھیک ہے تو جو بھی ہمارے پاس ratios آئیں گی ان کی equivalence کو express جو کرتا ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے proportion ہے definition لکھ لیتے ہیں first of all یہا پہ تو proportion کی جو ہمارے پاس یہاں پر definition ہو گئی ہے کہ ایسی statement جس میں یہ دو ratios کو کیا کرتے ہیں express کرتے ہیں equivalence سے equivalence جو ہے equal کو ہی ہم ظاہر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو question ہے اس کے اندر 4 dots نظر آ رہے ہوگے تو یہاں پر equivalence کا ہمارے پاس سائن ہوگا تو first part کو لے لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس first part given ہے 3x minus 2 ratio 4 اب equivalence کی جگہ میں sorry proportion کی جگہ میں یہاں پر equal کا سائن لگا رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس آجائے 2x plus 3 ratio 7 تو اس کو fraction میں لے لیتے ہیں ہمارے پاس یہ آجائے 3x minus 2 over 4 that is equal to 2x plus 3 over 7 cross multiply کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 7 into 3 x minus 2 is equal to 4 into 2 x minus 3 further جو ہے یہاں سے ہمارے پاس آجائے گی 7 3 21 x minus 7 to the 14 is equal to 4 2 x plus 4 3 to 8 x کو ہم نے کیا کرنا ہے left side shift کر دینا ہے 21 x minus 8 x that is equal to 12 minus 14 right side shift کر یں تو 21 minus 8 that is equal to 13 x is equal to 12 plus 14 26 آجائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ 13 ہے right side پر shift کر دیں گے x is equal to 26 over 13 is equal 10 x plus 40 تو 12 x minus 10 x is equal to 40 plus 36 تو یہ آجائے گا 2 x is equal to 76 تو یہاں سے x کی value آجائے 76 over 2 تو 2 سے cut کر لیں گے اس کو تو یہاں سے x کی جو ہمارے پاس value آجائے گی 38 یہ ہم نحو کرنا تھا question number 11 کا fourth part ہے اس fourth part کو تھوڑا سا different way سے solve کریں گے جو ہمارے پاس proportion والے topic میں بھی method بتایا ہے تو ویسے بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس fourth part ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے product of means میں ہم یہ والے کرنا ہے اور product of extreme تو extreme والی value جو ہیں ہمارے پاس یہ والی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے solution میں ہم کر لیتے ہیں product of means is equal to product of extreme ٹھیک ہے تو یہاں سے product of means ہمارے پاس آجائے گا x ملٹی پلائے پی کیو مائنس کیو کیو اور پی پلس کیو دیٹ ایس 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 پلس 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 کیو پلس کیو سکیر اور فردر یہاں سے ہمارے پاس آجائے گا پی مائنس کیو ہول سکیر تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو در پی کیو مائنس کیو کیو اور پی پلس کیو اس کو رائٹ سائیڈ پر شفٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اولٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پہلے جو ہے اس ویلیو کو شفٹ کریں گے تو یہ ملٹیپلائے ہوگی جب اس ویلیو کو شفٹ کریں گے تو یہ ڈیوائٹ ہو جائے گی تو یہ سے x کی جو ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہے وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی یہاں سے p square plus p q plus q square bracket p minus q whole square اور فردر جو ہے ہمارے پاس کیا دویوین میں ہمارے پاس یہاں سے کیا آ جائے گا p q minus q cube فارمولا ہمارے پاس کیا ہے p q minus q q والا اس کو open کر لیتے ہیں تو میں یہاں پر فارمولا بھی mention کر دیتا ہوں a cube minus b cube that is equal to a minus b into a square plus a b plus b square ٹھیک ہے تو یہ فارمولا ہم نے اس والی term پر apply کر دینا ہے تو ہمارے پاس further x is equal to p square plus p q plus q square p minus q whole square multiply p plus q اور do v n میں جو ہمارے پاس value تھی اس کو open کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ جائے گی p minus q p square plus p q plus q square ٹھیک ہے تو اب اگر دیکھیں تو ہمارے پاس value match کر رہی ہے اور اس p minus q ایک value یہاں پر given ہے یہ اور ایک جو ہے اس power میں سے ہم minus کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس value یہاں سے بھی cut ہو جائے گی تو جو ہمارے پاس x کی value آ جائے گی وہ کیا آ جائے گی p minus q and p plus q again یہ ہمارے پاس formula ہے formula کیا ہے a plus b a minus b kis equal ہوگا a square minus b square ہوگا ٹھیک ہے یہ formula بھی ہم نے پڑا ہے تو یہاں پر formula apply کر دیتے ہیں تو x کی جو ہمارے پاس value آ جائے گی وہ کیا آ جائے گی p square minus q square تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا answer ہوگا اگر اس question میں کسی چیز کی سممن نہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو repeat کر اگر کسی question کی سممن یا تو آپ لوگ وہاں سے ویڈیو کو repeat کر دیکھ لیں اور جو اس question کا last part ہے question number 11 کا اس کا جو ہے آپ لوگ خود کرنے کی کوشش کیجئے گا وہ آپ لوگوں کی ایک assignment ہے تو اگر نہ ہو تو مجھے بتا دی جی گا میں اس ہم موسیقی روح